کرو محربانی تم اہل زمین پر خدا محربان ہوگا ارشے بری پر جی ہاں آرزی شلٹر ہوم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ریلوی سٹیوشن میں 28 بے گھر افراد کا پڑاؤ رات بسر کی ناشتے سے تواصل کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آقیب تنویر سے جی آقیب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں حزیر اعظم عمران خان کی جو گزشتہ روز ہدایات جاری کی گئی تھی جس کے مطابق کے جو پناہ گاہیں بنائی جاری ہے اس کے اوپر آرزی جو شامیانے ہیں وہ لگا کر جو بے گھر افراد ہے ان کو اس موسم کی شدت میں ایک تو پناہ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین کھانا اور بستر جو ہے وہ بھی فراہم کیا جائے تو ریلوی سٹیشن کے سامنے جو تعمیر کیا جارہا ہے شلٹر ہوم تو اس میں جو شامیانے ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں رات کے اندر جو اٹھائیس سے زائد افراد جو انہوں نے یہاں پہ قیام بھی کیا ہے صبح گیارہ افراد کو ناشتہ کروانے کے بعد انظامیہ کی جانب سے تو وہ یہاں سے رخصت بھی ہو چکے ہیں ستر سے زائد یہاں پہ بستر لگائے گئے ہیں افراد کی آنے کے لیے کیونکہ لاہور شہر سے علاوہ بھی دیگر جو اضلاع ہیں وہاں سے بھی لوگ اپسائلین جو ہیں خاص اور پہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور ان کی جانب سے یہاں پہ قیام بھی کیا گیا ہے کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے اگر میرا کیمرامین دکھا سکے تو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بستر بغیرہ لگائے گئے ہیں بزرگ شہری جو ہیں وہ خاص طور پر یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے یہاں پہ ناشتہ کیا گیا ہے کیونکہ ناشتہ مینیو کے اگر بات کی جائے تو مینیو میں صبح ناشتے میں نانچینے دیے جا رہے ہیں دوپیر میں بریانی جبکہ شام میں کورما اور سبزی سے ان کی توازو جائے وہ بھی کی جا رہی ہے تو بزرگ شہریوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے جوابا جی آپ مجھے بتائیں یہ صولت ٹھیک ہے کیا کہیں بہت اچھی ہے حکومت نے جو ہے یہ ایک ادم اٹھایا ہے بہت اچھا اٹھایا ہے عوام کی فلا کے لیے اور اس میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فیدہ ہی فیدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کس علاقے سے آئیں گجرنہ والا کا رہنے والا ہوں اصل میں گجرنہ والا کا رہنے والا ہوں میں گجرنہ والا کے رہنے والے ایک اور بزرگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں کھانا شانا مل رہا ہے پروپر رات کو ادھر قیام کیا جی بلکل رات کو قیام کیا رات کو کھانا بھی دیا انہوں نے صبح ناشتہ بھی دیا اور بہت اچھا ٹین کیا انہوں نے بہت اچھا انتظام ہے جی اتنی بھی اس کی تعریف کی جائے اتنی کام ہے بس یہ ہے کہ یہ مستقل بنیادوں پر چلتا رہے تو عمران ہان صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ ہماری تاریخ میں کبھی پہلے اس طرح غریبوں کے بارے میں خاص طور پر جو ہوملیس لوگ ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا نہیں کیا عملی طور پر باتیں تو کی جاتی ہیں کافی تو بہت اچھا انتظام ہے اللہ تعالیٰ اس کو تائم رکھے اور خان صاحب کو جزائی خیر تعالیٰ فرمائے کہ انہوں نے غریبوں کا سوچ ہے بزرگ شہریوں کی جانب سے بھی برپور طریقے سے ایک تو مسارت کا بھی ذار کیا جا رہا ہے دوسرا اس حکومتی اقدام کو خوبصرہ بھی جا رہا ہے تو انتظامیاں کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی مارسات موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا زیادہ انتظام کیا گیا ہے اس کا سکیجول کیا ہے آیا اس کو مسکل بنادیوں پہ چلائے جائے گا تو بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کہ کتنے بستر یہاں پہ لگائے گئے ہیں کھانے کا کیا شیڈول ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کا آیا کوئی اندراج وغیرہ بھی کیا جا رہا ہے جی بلکل یہاں پہ تقریباً یہ عارضی مسافر کھانا کھولا گیا ہے غریب عوام کے لیے جو یہاں پہ باہر دودھ رات سے آ کے یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں رات کے ٹائم ان کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اس وجہ سے یہاں پہ عارضی مسافر کھانا ہی نہیں کے لیے کھولا گیا یہاں پہ تقریباً ستر بیڈ وغیرہ بستر وغیرہ دیئے گئے ہیں جہاں پہ انہیں رضائیوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے اور سرانے وغیرہ بھی انہیں دیئے گئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کوئی اندراج وغیرہ بھی کیا جا رہا ہے جو یہاں پہ بالکل اندراج کیا جا رہا ہے ان کی جس انٹری کی جاری ہے ریجسٹر پہ تاکہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ مسحپ ہو جاتا ہے تو ان کے ورسہ کو اطلاع بعد میں دی جا سکے یہاں پھر گورنمنٹ کوئی اس طرح کا اقدام کرے جسے ان کے ورسہ کو پتا چل سکے کہ یہ کام پہ ہے موجود یہاں پھر ان کے ساتھ کچھ بھی کوئی پارٹ کرنا چاہا رہے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہا رہے ہیں بہت چکتی ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی ایک تو اندراج کیا جا رہا ہے مکمل جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے قیام کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جو سہولتے ہیں جو کھانے کا انتظام میں وہ بھی منافق رکھا جیا ہے اور داتا دربار کے سامنے